بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے سب دوست خیالی سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہمارے یوٹیوب چینل میں ہم آپ کو اکشاندید کہتے ہیں آج ہم بات کریں گے جانوروں میں ملک فیور کے بارے میں جو آپ کے جانور دو زیادہ دیتے ہیں ان کا بھی یہ مسئلہ ہے اس کی علامات کون کون سی ہیں ہمارے جانور کو یہ مسئلہ ہو جائے تو اس کی ٹیٹ بینج لاج کیسے کر سکتے ہیں جانوروں میں کیلشم کی وجہ سے جانور کو ملک فیور ہو جاتا ہے جو جانور زیادہ دو دیتے ہیں ان میں یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے جانور بچہ دینے کے تین یا چار دن بعد جہاں بچہ دینے سے پہلے بھی یہ مسئلہ بعد کاتھ ہو جاتا ہے جانور میں کیلشم کی کمی کی وجہ سے جانور کو سوٹک کا بخار ہو جاتا ہے یہ مسئلہ جو جانور زیادہ دو دیتے ہیں ان میں یہ مسئلہ زیادہ پائے جاتا ہے جانور کے بچہ دینے کے تین یا چار دن بعد جہاں پہلے بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے جس کو فراق اچھے طریقے سے نہیں کھلائی جاتی اس کو جانور کو وٹمند یا کیلش ایم کی پوری مقدار میں نہیں دیے جاتے جس کی طرح سے جانور کے خون کے اندر کیلش ایم کی کمی ہو جاتی ہے اور کیلش ایم کی کمی کی وجہ سے جانور کو سوت کا بخار ہو جاتا ہے اس کی علامات میں جانور کو بھوک کام رکھتی ہے کبز ہو جاتی ہے جانور کا ٹمبریٹر کام ہو جbereتا ہے جانور کا جسم سرد رہتا ہے جانور گردن کو موڑ کر شادی کے اوپر رکھتا ہے جس میں بعض اوقات ابھارہ بھی ہو جاتا ہے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اس سے پتہ جلتا ہے کہ جانور کو زودہ کا بخار ہو گیا ہے مارے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے ریکیسٹ ہے کہ چینل کو سبکرائب کرنے اور ساتھ بیل کے بٹن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو جد مصول ہو سکے اس کی احتیاطی تطبیر کی بات کی جائے تو بچہ دینے کے فورم بعد حیوانہ بلکل خالی نہیں کرنا یعنی کہ سارا دودھ نہیں نکالنا چاہیے اس سے کیلشم کی کمی ہو جاتی ہے تین چار دن تک تھوڑا تھوڑا دودھ دھنوں سے دھنوں میں چھوڑ دینا چاہیے جب جانور پرگنٹ ہو تو اس کو اچھی خوراک وٹمانز مہیا کریں تاکہ جانور اور بچہ دونوں سے احتمال رہیں اور دودھ بھی زیادہ دے اس کے علاج میں دیسی نسکے میں کالی میٹس بیس گرام سفید نمک بیس گرام اجوائن بیس گرام سونٹ پچاس گرام الائچی پچاس گرام ان تمام چیزوں کو ایک کلو دودھ کے اندر پکا لینا ہے اور اس کے بعد جانور کو استعمال کرونا ہے اس سے جانور کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور یہ فارمول لاب دو سے تین دن تک استعمال کرویں تو انشاءاللہ اس سے جانور بلکل تندرست ہو جائے گا ڈرپ میں آپ ملفون سیل گوا سکتے ہیں جانور کی خداق میں ڈی سی پی کا لازمی استعمال کروائیں جانور کی خداق میں وٹامن کیلچیم کا لازمی استعمال کروائیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو دوسرے کسان بھائیوں دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں اپنا اور اپنے جانوں کا خیار رکھیں شکریہ اللہ حافظ شکریہ 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 شکریہ